ایک دن میں اپنے بستر پر لیتی یہی سوچ رہی تھی کہ جس طرح حضر یکوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور انہیں حضر یوسف علیہ السلام واپس مل گئے کیا ہماری بھی ایسے کوئی دعا مجھ ذاتی طور پر قبول ہو سکتی ہے اسی سوال سے میری آنکھیں نم ہو گئی اور اسی لمحہ مجھے اللہ کا ایک مبارک نام یاد آیا جس کا مطلب ہے قبول کرنے والا اور جواب دینے والا اور میرے آنسوں تیزی سے میرے چہرے کو بگونے لگے مجھے احساس ہوا کہ جس رب کا نام ہی قبول کرنے والا اور جواب دینے والا ہے وہ رب ہمارا بھی تو اتنا ہی ہے جتنا وہ حضر یکوب علیہ السلام کا تھا تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری تڑپ کو دیکھ کر ہماری دعا قبول نہ کرے اور اسی حیال میں میرے دل کی بچینی کو پل بر میں خرک کر ڈالا بے شک وہ محبت کرنے والا رحیم رب ہے اللہ پر توقع کریں اور اس حد تک کریں کہ اگر کچھ ممکن نہ ممکن لگ رہا ہو اور ہر چیز اس کام کے خلاف ہو جائے لیکن اللہ اس کام کو کرنے کا ارادہ کرے تو اس کام کو ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا بے شک اللہ وہ واحد لا شیریک ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اس کی شان بہت بلند ہے اللہ قرآن نے فرماتا ہے یقیناً تمہارے اس غم کا انجام آغاز سے بہتر ہوگا پھر کیوں تھاک کے ہو کیوں راکھ میں ہی رک کے ہو کیوں خود کو اللہ نے خود تم سے وعدہ دیا ہے اگر ثابت قدم رہو گے اور اللہ پر یقین رکھو گے تو خرکانی کا اقتدام خوبصورت ہوگا اسے غم کا آغاز جس طرح بھی ہوا ہو اقتدام پر سکون ہوگا جو تمہیں چاہیے وہ ہی تمہیں دیا جائے گا جو تمہیں بہتر نہیں اس کو بہتر بنا دیا جائے گا پھر کیوں شک کر رہے اپنے رب کی رحمت پر بروسہ رکھو اور اب ہوگا تو بہتر ہوگا ایک دین آئے گا کہ تمہاری دعاوں پر کن فرما دیا جائے گا اور تمہیں اپنی زندگی میں بہت قریب سے موجزے ہوتے ہوئے دیکھو گے جب تمہارا ہواب حقیقت میں تبدیل ہوگا تو تمہیں اپنی آنکھوں پر بھی یقین نہیں آئے گا اور تمہاری خوشی کا کوئی ٹکانہ نہیں ہوگا موسیقی